دیکھئے انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بتایاں بھی کتنی دیروں کے پڑھتے ہوئے مجھے الحمدللہ پڑھتے پڑھتے تقریباً دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا الحمدللہ بالعالمین نہ آپ کو احساس ہے نہ مجھے احساس لیکن یاد اکھیے گا یہ محفل ناج جو ہے نا یہ الحمدللہ ہمارے اہل سن الجماعت کے شاعر میں سے ہیں اور اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں ورنہ میں اگر پوری لادی پڑھوں تو مجھے امید ہے کوئی نہیں جائے گا لیکن چونکہ ہمارا پروگرام صرف ہم یہ اتنے نہیں دیکھ رہے ہیں تقریباً ایک سو ساٹھ ممارک بھی دیکھا جا رہا ہے ہمیں سب کا لحاظ اتھنا ہے ٹھیک ہے میں پر ارز کیا تھا کہ ہمارے درمیان حضرت اللہ مولانا مفی عباس رضی صاحب تشیف فرمائے ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کچھ فیض حاصل کریں لیکن میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ نا چکے جاری ہے تو منقبت سے پہلے منقبت سے پہلے منقبت سے پہلے ان کے موائز سے مصفیز ہوں گے موائز حسنہ سے پھر انشاءاللہ منقبت پڑیں گے پھر قیام پھر سلام انشاءاللہ جی اب میں اثر میں دنیا سننے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حجید کے صدقے میں ناتوں کے حوالے سے میرے چھوٹے سے زمان میں بہت سوچ ڈالا اور اتنا ڈالا کہ الحمدللہ جو بھی نات پڑتا ہوں وہ الحمدللہ لوگوں نے پسند کی لوگ کہتے ہیں یہ پڑو وہ پڑو تو میں اپنی اٹھائیس سالہ اس نات کی جو میں اٹھائیس سال سے پڑھ رہا ہوں اس اٹھائیس سالہ تاریخ کی میں کون سی نات چھوڑوں کون سی پڑھوں اب میں ہر کسی کی نات تو ظاہر ہے کہ میں پوری نہیں کر سکتا اتنے لوگوں نے مجھے کہا اتنے لوگوں نے کہا کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی کی فرماش میں پوری نہیں کر سکتا آپ ایسا کیجئے کہ ایسا ایسا رکھئے کہ میں پھر آنگا ٹھیک ہے انشاءاللہ آنگا ضرور آنگا لیکن اس سے پہلے ایک پنجابی نات چھوڑ پنجابی زبان میں وہ پڑھ لیتا ہوں آئیے مل کے پڑھتے ہیں تیرا خوابا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ میں کیوں نہ مناوا ہاں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو شرما نہ چھوڑو گجوج کے بولو گجوج کے بولو حلیمہ گھر کا دیوے کے قدی سرکار نووے حلیمہ گھر کا دیوے کے قدی سرکار نووے کے میں کیڑی سیج تیرے لائی سجاوا یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لائی سجاوا یا رسول اللہ تیرا مینہ میں کیوں نہ مناوا ہاں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سب جھوم کے بولو سب مل کر بولو پرچم لہرہ کر بولو پرچم لہرہ کر بولو پرچم لہرہ کر بولو خیامت کے دن کچھ دیر کے لیے تعالی لگ جائے گا وَتُقَلِّمُونَ آئِدِهِمْ ہاتھ گفتنگو کریں گے ہاتھ گفتنگو کریں گے ہاتھ کو پرچم نبی بنا لو اپنے ہاتھوں کو پرچم نبی بنا لو وہاں گفائی دے دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا خدا نہیں کہاں گام آ جائے پرچم لہرہ کر بولو پرچم لہرہ کر بولو آقا کی آمد داتا کی آمد سب جھوم کے بولو میرا دل بھی یہ چاندہ ہے تُس ہی میرے بھی گھر آؤ میرا دل تے چاندہ ہے تو آڑا بھی چاندہ ہے کہ نہیں کس کس دا چاندہ ہے جس جس دا چاندہ ہے میرے نال گجوج کے بولے میرا دل بھی یہ چاندہ ہے میرا دل بھی یہ چاندہ ہے ہاں تُس ہی میرے بھی گھر آؤ تیری ناماتِ بچپل کا بچھاوا یا رسول اللہ تیری ناماتِ بچپل کا بچھاوا یا رسول اللہ ہاں تِرا میلاد میں کیوں تا مناوا یا رسول اللہ ہاں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد سب جھوم کے بولو نعرہِ رسالت نعرہِ اللہ ہائے 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 دل خوش کر دیا زیادہ اور محبت سے نعرہِ رسالت آئے ہائے ہائے اور دور سے نعرہِ رسالت غلامانِ نبی محشر میں یوں پہچانے جائے گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہاں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ ہاں سرکار کی آمد دلدار کی آمد سنا گئے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراؤں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراؤں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ ہاں سرکار کی آمد آتا کی آمد داتا کی آمد دل پر کی آمد اللہ اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرما رہے ہیں میرے آخاں جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہر ایک کی خواہش تھی حضور میرے گھر حضور میرے گھر حضور میرے گھر میرا دل بھی یہ چاندہ ہے تسی میرے بھی کہہ رہا ہو تیری راوہ دویچ پلکاں یا رسول اللہ میں پورا مفہومت کرتا ہوں حضور نے فرمایا بھری ہونٹنی کو معلوم ہے کہاں جانا ہے آئے 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 ہونٹنی کو معلوم ہے حضور کے علم غرب کی بات کرتے ہوئے حضور کی ہونٹنی کو معلوم ہے جس جس ہاں کی پہلے آئی تھی کیا مدینہ کی گلیاں دیکھی تھی کیا یہ پتا تھا کہ ابو عیوبن سارے کے پاس ہے حضور کا گھر لوگ کہتے ہیں ابو عیوبن سارے کے گھر حضور کا ہے نہیں گھر حضور کا تھا وہ تو امانتا تھا بادشاہ کا گزر ہوا تھا ایک بادشاہ کا گزر ہوا تھا ایک ہزار سال پہلے غالباً پانچ سو گھر بنوائے مدینے میں اسے پتا چلا کہ آخرین نبی یہیں آئیں گے پانچ سو گھر بنوائے اور ایک خط لکھا حضور کے نام پچلا گیا وہ گھر نسل در نسل منتقل ہوتا ہوتا ابو عیوبن ساری کے پاس پہنچا وہ خط بھی پہنچا بلے معبوب اس گھر میں گئے اور کہا ابو عیوبن ساری وہ خط تو مجھے دے دو ہاں ہاں شاعر نے کہا جگہ و بھاک میرے بھی ابو عیوب دے وانگو مقدر او صدا کے تھو لے آوا یا رسول اللہ مقدر او صدا کے تھو لے آوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا ہاں ہاں سرکار کیامت دلدار کیامت کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جب دیکھو مرحبا 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 اتنی بار مرحبا بار بار مرحبا سنو ام المؤمنین ہم مؤمنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیق قضی اللہ تعانیٰ سے بروی ہے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کسر سے اس کا ذکر کرتا ہے الحمدللہ ہمیں حضور کیامت سے بہت پیار ہیں اس لئے ہم تو سرکار کیامت دلدار کیامت آقا کیامت